امائیو سعید کی لکس ایوارڈز کی حمایت ہدایتکار جامی نے ہتجاجن اپنا لکس سٹائل ایوارڈ سڑک پر پھینک دیا تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں روہ برس 30 مارچ کو لکس ایوارڈز کی جانب سے نامزدگیوں کے اعلان کے فوری بعد ہی اس پر تنقید شروع ہو گئی تھی ابتدائی طور پر اداکار موسی نباس حیدر، موسی کار شانی ارشد اور پروڈیوسر عبداللہ سیجہ سمیت دیگر شخصیات نے تاہم بعد ازہ خواتین کو جنسی طور پر حرانسہ کرنے والے شخصیات کو لکس ایوارڈز کے لیے نامزد کیے جانے پر متعدد شخصیات نے ایوارڈ کے بائیکوٹ کا اعلان کرنا شروع کیا متعدد شعب اس شخصیات اور خصوصی طور پر ایوارڈز کے لیے نامزد ہونے والی خواتین نے ایوارڈز سے ایلیدگی کے اعلانات شروع کر دیئے جن کا خیال تھا کہ ایوارڈ کیلئے خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے والے شخص کو نامزد کرنے پر وہ اس ایوارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتی سب سے پہلے اداکارہ او مارڈل ایمان سلمان نے انکتیس مارچ کو اس ایوارڈ کی نامزدگی سے ایلیدگی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد بوائیکارٹ کرنے والوں میں فیشن برانٹ اداکار اور ہدایتکار بھی شامل ہو گئے گلوکارہ میشہ شفی نے بھی ایوارڈ میں اپنی نامزدگی سے ایلیدگی کا اعلان کیا تھا تاہم اب اداکار ہمائیو سعید نے لکس ایوارڈ کی حمایت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے نئے اور اوبرتے فنکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار دیا ہے ہمائیو سعید نے ابتدائی طور پر بھی لکس ایوارڈ کی نامزدگیوں پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی فن جوانی پھر نہیں آنی ٹو اور سات اداکار احمد علی بٹ کو نامزد کیا گیا ہے اور انہیں نامزد نہیں کیا گیا تاہم انہیں نامزدگیوں پر کوئی اعتراض نہیں لیکن اب شو بیز شخصیات میوزیکل بینڈز آف فیشن ہاؤسز کی جانب سے لکس ایوارڈز کے بائیکارٹ کے اعلان کے بعد انہوں نے لکس ایوارڈز کی حمایت کی ہے ہمائیو سعید نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے لکس ایوارڈز کو پاکستانی فیشن شو بیز انڈسٹری کا واحد پلیٹفارم قرار دیا جو گزشتہ دو دہائیوں سے ملک کے نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے ہمائیو سعید نے کسی بوائیکارٹ کرنے والے شخصیات کا نام لکھے یہ حوالہ دیے بغیر لکھا کہ لکس ایوارڈز کی نامزدگیوں پر اعتراضات اور تنازو شروع کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہی وہ واحد پلیٹفارم ہے جو دو دہائیوں سے پاکستان کے ٹیلنٹ کو سامنے لا کر اس کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے اداکار نے اپنی پوسٹ میں بوائیکارٹ کرنے والی شخصیات کے حوالے سے بھی کچھ نہیں لکھا تاہم انہوں نے لکس ایوارڈز کو شو بیز انڈسٹری نئے اور ابرتے اداکاروں کے لیے واحد اور اچھا پلیٹفارم قرار دیا ہدایت کارجامی نے خواتین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے اپنا سٹائل ایوارڈز سڑک پر پھینک دیا پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈز تصور کیے جانے والے لکس سٹائل ایوارڈز فنکاروں اور برانڈز کے بائیکارٹ کے بعد اس سال متنازوہ ہو گئے ہیں اس سال کے لکس سٹائل ایوارڈز میں تنازوہ نے تب جنم لیا جب منتظمین نے دیگر ایوارڈز کٹیگریز کے لیے فنکاروں کو نامزد کر کے ایک فہرس شائع کی بعض فنکاروں کے بقول نامزد فنکاروں میں ایسے نام بھی سامنے آئے جن پر خواتین کو مبینہ طور پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے دیگر فنکاروں میں ایمان سلمان، ہدایتکار جامی، میوزک گروپ دی سکیچز اور میک اپ آرٹس فاطمہ ناسس سمیت کپڑوں کے برانڈ جنریشن نے بھی ایوارڈ شو میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تہام ایوارڈ یافتہ فلم مور کے ہدایتکار جامی نے جنسی رسانی کی شکار خواتین سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے اپنا لگ سٹائل ایوارڈ ہی اٹھا کر باہر پھینک دیا جو انہیں دو ہزار سولہ میں فلم مور کی ہدایتکاری پر بہترین ہدایتکار کے لیے دیا گیا تھا جامی نے ایوارڈ باہر پھینکنے کی تصاویر بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی اور لکھا کہ ہمیں جنسی طور پر حراسہ ہونے والی خواتین کی کہانیوں پر یقین ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں واضح رہے کہ لکھ سٹائل ایوارڈز دو ہزار انیس میں نامزد ہونے والے زیادہ ترف انکاروں نے گلوکارہ میشہ شفی کی حمایت میں ایوارڈز کا بائیکارٹ کیا ہے میشہ شفی نے گزشتہ برس گلوکار علی زفر پر جنسی حراسانی کا الزام لگایا تھا ایوارڈ کا بائیکارٹ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نامزد ہونا نہیں چاہتے جو جنسی حراسانی جیسے فیل میں مبتلا ہو یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات مزید ایسی تفصیلات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ